دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادو کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کے چیمپن بننے کے بعد کرکٹ جگت میں مچ گیا بڑا باوال سوری کمار یادو کی بیمانی کے چلتے فائنل میں جیتا ہندوستان جی ہاں دوستو بھارت اور ساؤت اپریقہ کے بیچ کھیلے گئے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت مل گئی ہے جس کے بعد بھارتی ٹیم کے کھلاری تو جشن منا رہے ہیں لیکن اس بیچ بھارتی ٹیم کے بیمانی کے چلتے چیمپن بننے کا اروپ لگا ہے جہاں پر سوری کمار یادو کو بیمان کھلاری بتایا جا رہا ہے تو آکرکار کیا ہے پوری خبر اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادو اور جس پرید بمڑا میں کون خطر نہ کھلاری اپنے رائے میں نیچے کمیٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل میچ بھارت اور ساؤتھ اپریقہ کے بیچ کھیل گیا تھا جس میں بھارتی ٹیم نے ماتر سات رن سے رومانچک طریقے سے جیت درج کرتے ہوئے ساؤتھ اپریقہ کو پہلی بار چیمپن بننے سے روک دیا اور خود چوتھی بار ورلڈ کپ چیمپن بن گئے حالکہ بار بار ڈوس کے میدان پر بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد پورے بھارتی کرکٹ جگت میں جشن کا ماحول بنا ہوا ہے تو دوسری طرف ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم کی ہار کے بعد ایک نیا بوال پیدا ہو چکا ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کی فائنل میں جیت کو سوشل میڈیا پر بیمانی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کو جس پکار سجید درج کرتے ہوئے چیمپن بننے کا موقع ملا ہے اس کے پیچھے سوری کمار یادو کی میچ کے اندر سرعام بیمانی ہے جس کے بعد سوری کمار یادو کے علاوہ بانکی کھلاری بھی اس بات کو لے کر حیران رہ گئے اور اس کا کھنڈن کرتے ہوئے بڑا کھلاسہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں دراصل بھارتی ٹیم کو بیمانی کے چلتے چیمپن کہنے والے باتوں کو سوری کمار یادو کے ساتھ پوری بھارتی ٹیم نے نرادھار بتایا ہے دراصل بھارتی ٹیم کے چیمپن بننے کے بعد سہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائلل ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ سوری کمار یادو نے جو کیچ لیا وہے کلیر نہیں ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کو انتیم پانچ اوور میں جیت کے لیے تیس رنو کے ضرورت تھی اور ساؤتھ اپریقہ کے ہاتھ میں چھے بکٹ باکی تھے حالکہ ساؤتھ اپریقہ نے دو اور بکٹ لیے لیکن انتیم اوور میں ابھی بھی سولہ رنگ کی ضرورت تھی جہاں پر گین باجی کرنے کے لئے ہاردیک پانڈیا آئے اور بلے باجی پر ڈیویڈ ملر موجود تھے جہاں پر سرپ ڈیویڈ ملر تھے جو اس بار ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم کو چیمپئن بنا سکتے تھے اس بیچ ہاردیک پانڈیا نے پریشر میں آ کر ایک لو پھول ٹاؤس گین ڈال دی جس پر ڈیویڈ ملر نے لانگ آب کے اوپر سے لمبا چھکا لگانے کے پریاس کیا لیکن گین باؤنڈری کو پارک کرنے میں اس سمرت رہی اس بیچ باؤنڈری پر کھڑے سوری کمار یادو نے پہلے گین کو پکڑا اور پھر باؤنڈری سے باہر جا کر گین کو اندر فک دیا اور اندر جا کر گین کو پھر یہاں سے پکڑ لیا جس کے چلتے ڈیویڈ ملر کو یہاں پر آؤٹ ہونا پڑ گیا اور بھارتی ٹیم اس میچ کے ساتھ رن سے جیت گئی لیکن یہاں پر سوری کمار یادو کے اس کیچ کو بیمانی کا پرتیق بتایا جا رہا ہے جس میں کچھ لوگ ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے ثبوت کے طور پر بتا رہے ہیں کہ سوری کمار یادو نے جب گین کو پکڑا تھا تو یہ اوریزنل باؤنڈری سے باہر تھا کیونکہ اوریزنل باؤنڈری کی رسٹی کے جو نشان ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے لیکن باؤنڈری روپ پیچھے کی طرف چلی گئی تھی ایسے میں اب کہا جا رہا ہے کہ ڈیویڈ ملر نے اوریزنل باؤنڈری کو چھکے کے لیے پار کر دیا لیکن اس کی سچا ہی کچھ اور ہی ہے حالکہ گیند اوریزنل باؤنڈری سے باہر تھی پر انتو اس باؤنڈری روپ کو ہینڈری کلاسین نے میچ کے پہلے اوبر میں ہی ویراد کولی کا چوکہ بچانے کے ساتھ پیچھے کیا تھا جس پر کسی نے پورے میچ میں دھیانی نہیں دیا ایسے میں اب اس کیچ کو غلط بتانا بلکل ہی نیرہ دھار ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے سوری کمار یادو نے جو کہہ چلیا ہوئے صحیح ہے غلط اپنی رائے دوستو رویت شرما پچھلے دو سال سے آئی سی سی ٹروفی جیتنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن فائنل میں پہنچ کر چوک جا رہے تھے دوہزار تیز میں ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل میں ہمیں آسٹریلیا نے ہرا دیا تھا اس کے بعد اس سال ونڈے ورلڈ کپ میں لا جواب پردرشن کے باوجود ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے ہاتھوں فائنل میں ہار گئی اس ہار سے رویت شرما بری طریقے سے ٹوٹ گئے تھے اور خوب روئے تھے کئی دنوں تک وہ اسی گم میں ڈوبے رہے لیکن پھر انہوں نے تگڑی واپسی کی ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی تیاری شروع کر دی لگاتار دو فائنل ہارنے کے بعد جب باربادوس میں کامیابی ملی تب انہوں نے الگ الگ طریقے سے اس جیت کا جشن منایا جیت کے بعد رویت شرما ایموشنل ہو کر زمین پر لیٹ گئے انہوں نے سب سے پہلے ڈبلیو ڈبلیو ای کے انداز میں اس جیت کو سیلیبریٹ کیا ڈبلیو ڈبلیو ای کے انداز میں انہوں نے ہاتھ کو زور سے زمین پر دے مارا روہت وہیں رونے لگے وہیں روہت پھر بھارتی جھنڈے کو بیچ میدان میں گارتے بھی نظر آئے وہیں تو ٹروفی کو انہوں نے ایک الگ انداز میں کلیکٹ کیا اس معاملے میں انہوں نے پھیکا ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے ارجنٹینہ کے کپتان لیونل میسی کو کاپی کیا اتنے نی ٹروفی سیلیبریشن ہونے کے بعد روہت بارباڈوس کے میدان کے اس پچ پر گئے جہاں پر میچ کھیلا گیا اس کے بعد وہ پچ کی تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کھا لیتے ہیں اسے دیکھ کر فینس کافی حیران تھے فینس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آکر روہت نے ایسا کیوں کیا وہیں اب خود روہت شرما نے اس کا کھولاسہ کیا انہوں نے بتایا کہ آکر انہوں نے جیت کے بعد مٹی کیوں کھائی روہت شرما نے کہا ہاں جیت کے بعد میں کافی زیادہ بھاوق ہو گیا تھا میرے ایموشنز پر کنٹرول نہیں تھے بھلا ایسا کیوں نہ ہو اتنی محنت کرنے کے بعد میرا سپنا جو پورا ہوا ہے اس کے بعد روہت سے جب سیلیبریشن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ میسی جیسا سیلیبریشن میں نے کلدیپ یادف کے کہنے پہ کیا تھا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ وہ میسی کا سیلیبریشن ہے کلدیپ نے مجھے ایسا کرنے کو بولا تو میں نے کیا وہیں رہی بات جھنڈا گاڑنے کی تو میں نے اسی لئے کیا کیونکہ جیشا سر نے کچھ مہینے پہلے مجھ پر وشواز جتایا تھا اور کہا کہ روہت شرما کی کپتانی میں ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتیں گے اور باربادوس میں بھارتی جھنڈا گاڑیں گے ورلڈ کپ جیت کر میں نے ان کا پرامیس تو پورا کیا سوچا جھنڈا گاڑ کر ان کا دوسرا پرامیس بھی پورا کر دوں وہیں دوستوں اس کے بعد جب روہت سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پچھ کی مٹی کیوں کھائی تب انہوں نے کہا دراصل میں ٹینس پلیئر نوارک جوکووچ کا بہت بڑا فین ہوں وہ بھی جیت کے بعد کچھ ایسے ہی سیلیبریشن کرتے تھے میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ اگر میں ورلڈ کپ جیتوں گا تو میں بھی کچھ ایسے ہی کروں گا جس پچھ پر ہم نے ورلڈ کپ جیتا اس کا سواد لینا تو بنتا تھا دوستوں آپ کو بتا دیں ٹینس کے دگج کھلاڑی نوارک جوکووچ جب بھی اپنا کوئی ٹائٹل اپنے نام کرتے ہیں انہیں ٹینس کوٹ کے گھاس کو کھا کر سر بلیٹ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور روہت ان کے بہت بڑے فین ہیں اسی لئے انہوں نے بھی ایسا کیا دوستوں اس پر اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں بھارت نے کافی زیادہ چھپر درشن کرتے ہوئے لاغاتار آٹھ میچوں میں جیت درش کرنے کے ساتھ فائنل میں اپنی جگے پکی کی تھی اور فائنل میچ میں ساؤتھ افریقہ کو ساتھ رنوں سے ہرا کر ورلڈ کپ کو اپنے نام کیا جہاں پر بھارتی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ہرانے کے ساتھ تیرہ سال کے بعد بھارت کو ورلڈ کپ دلائیا ہے ساتھی میں گیارہ سال کے بعد کوئی آئی سی سی ٹورنمنٹ بھارتی ٹیم کے پکش میں کیا اتنا ہی نہیں بھارتی ٹیم نے سترہ سالوں کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو اپنے نام کیا ایسے میں بھارتی ٹیم کے دوسری بار 2020 ورلڈ کپ جیت میں اور چوتھی بار ورلڈ کپ وجیتہ بننے کے بعد بھارت کے مہانو دیوگ پتی اور دگج ویکٹیوں نے بھارتی ٹیم کو مالا مال کر دیا ہے دراصل بھارتی ٹیم کے چیمپئن بننے کے بعد نریندر موڈی نے بھارتی ٹیم کو جیت کی بادھائی دی جہاں پر پی ایم موڈی نے کہا کہ انڈیا کو اس بھاوے وجہ کے لیے سب ہی دیشواسیوں کی طرف سے دھیر ساری بادھائی آج ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی آپ کے اس شاندار پردرشن کے لیے گرو کا انبھاو کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے بھارتی ٹیم کے چیمپئن بننے کے بعد پرتک کھلاریوں کو پانچ پانچ کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اس کے علاوہ مومبینڈینس کی ٹیم کے مالک مکیش شمبانی نے بھارتی ٹیم کو جیت کی بادھائی دی اور بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاریوں کو دو دو کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اس کے علاوہ بھارت کے مہان ادیوگپتی روتن ٹاٹا نے بھارتی ٹیم کے چیمپئن بننے کے بعد سب ہی کھلاریوں کو جیت کی بادھائی دی ساتھی میں انہیں ٹیم کے سب ہی کھلاریوں کو ٹاٹا کی طرف سے ایک گفٹ دینے کا بھی اعلان کیا گیا اور سب ہی کو ایک کروڑ روپے دینے کی گھوشڑا کی گئی اس کے علاوہ مہاندرہ گروپ کے مالک ادیوگپتی آنند مہاندرہ نے بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاریوں کو مہاندرہ کی طرف سے کار گفٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور بھارتی ٹیم کو پانچ کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور جیت کی بادھائی دیئے اس کے علاوہ اڈانی گروپ کے مالک ادیوگپتی گوہتام اڈانی نے بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد بھارتی ٹیم کو بادھائی دی ہے ساتھی میں انہوں نے بھارت کے چیمپئن بننے کے بعد سب ہی کھلاڑیوں کو دو دو کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اتنا ہی نہیں بی سی سی آئی کے سچیب جی شاہ نے بھارتی ٹیم کو جیت کی ہار دیکھ بہت آئی دی اور بھارتی ٹیم کو ایک سو پچھرس کروڑ روپے نام کے طور پر دیتے ہوئے کہا کہ مجھے آئی سی سی پورش ٹی ٹوانٹی وشکب دو ہسار چوبیس کے وجریتہ بھارتی ٹیم کے لیے ایک سو پچھرس کروڑ روپے کی نام راشی کی گھوشڑا کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے ٹیم نے پورے ٹورنمنٹ میں اور سادھارڑ پرتیبھا درسنکلپ اور کوشل کا شاندار پردرشن کیا ایسا تکریشٹ اپلپدھی کے لیے سب ہی کھلاڑیوں کوچوں اور سہیوگی سٹاف کو بدایی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کس کھلاڑی کے دم پر جیتنے کا موقع ملا ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ٹی ٹوانٹی سے ورات کوہلی روہی چرما اور رویندر جڑے جا نے کیا سنیاز کا اعلان تو دنیا بھر کے دگجوں نے دیا بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران جیہاں دوستو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بھارتی ٹیم چیمپئن بن چکی ہے جس کے بعد روہی چرما ورات کوہلی اور رویندر جڑے جا نے ٹی ٹوانٹی فارمٹ میں سنیاز لے لیا ہے جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ رگی پانٹنگ شوئے بکتر سے لے کر سنیل گاوزکر کیون پیٹر سن نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار ورات کوہلی روہی چرما اور رویندر جڑے جا کے سنیاز لینے کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہی چرما ورات کوہلی اور رویندر جڑے جا میں سے کس کھلاڑی کے سنیاز کے بعد آپ کافی زیادہ نراش ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس بار ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بھارتیہ ٹیم چیمپئن بن چکی ہے جس کے ساتھ ہی تیرہ سال کا سکھ آخر کار سماپت ہو چکا ہے لیکن اس بیچ بھارتیہ ٹیم کے وشو ویجیتا بننے کے بعد بڑی خبر سامنے آ رہی ہے دراصل بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہی چرما ورات کوہلی اور رویندر جڑے جا تینوں نے ٹی ٹوانٹی فارمیٹ سے سنیاز لے لیا ہے جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے ایسے میں تینوں کے سنیاز کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے سنسنی مچھا دینے والا بیان شاری کر دیا ہے جس میں رکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے چیمپئن بن جانے کے بعد کروڑوں دیشواسیوں کو جیت کی خوشی ملی ہے تو دوسری طرف ورات کوہلی روہی چرما اور رویندر جڑے جا جیسے دگج کھلاڑیوں نے ٹی ٹوانٹی سے سنیاز لے لیا ہے تینوں کے بہترین کریئر کے بعد ان کا سنیاز لینا کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دینے والا مومنٹ ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سبھی کو معلوم ہے کہ کسی کو کب اپنے کریئر کا سماپن کرنا ہے ایسے میں تینوں دگج کھلاڑیوں نے بھارت کو چیمپئن بننے کے بعد ٹی ٹوانٹی سے سنیاز لے لیا ہے